کہ یہ ایک دم چناؤ ہونے کے راشتری چناؤ ہونے کے ایک دم بعد بارہ تیرہ کے سیٹ کا آنا اور چار پانچ راجیوں سے آنا تو یہ بھی نہیں کسی ایک شطر سے آیا ہے اس بات کا سیدھا سیدھا سنکیت کر رہا ہے کہ جو گراف گرنے لگا ہے بی جے پی کا خاص کر نریندر مودی کا جو شروع ہوا تھا ایک طریقے سے بہت تیجی سے گرنے کا قریباً چھے آٹھ مہینے سال بھر پہلے اور پوری طریقے سے نہیں گرہا تھا چناؤ تک اگر یہی مجھے پورا وشفاظ ہے کہ اگر یہی لوگ سبا کے چناؤ چھے آٹھ مہینے اور بات ہوئے ہوتے تو دو سو چالیس تو چھوڑی ہے ایک سو دس ایک سو بیس پر بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی ہوتی کیونکہ جب مومنٹم گرنے والا ہوتا ہے اور وہی یہ دکھا رہا ہے اب سمجھ لیجئے اگر دس میں سے دو ہی جیتے ہیں تو صرف بیس پرسنٹ کا سکسیس ریٹ رہ گیا اور وہی پاس سو چالیس میں اگر آپ بیس پرسنٹ لے لیجئے تو ایک سو بیس سیٹے آتی ہیں ہم مومنٹ سے تو بھارتی جنتہ پارٹی اب ایسی ستیتی پر آ جئی ہے کہ دھیرے دھیرے ڈاما ڈول ہونے لگی ہے اور ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں گے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ چھتروں میں جہاں یہ الائنس میں تھی ہے اس کی اپنے موڈی کے الائنس کی وہاں وہ کمزور ہو گئی ہے اور انڈیا الائنس کی لوگ یا تو کڑی ٹکر دے رہے ہیں یا دو چار راجوں کو چھوڑ کے باقی کیا تھا کہ جہاں یہ ساتھوں کے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ لڑتے تھے وہاں یہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس کرتے تھے بیار کا بھی یہی حال تھا اور اب پہلی بار ایسا دکھ رہا ہے کہ اور راجیوں میں بھی ایک طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے ساتھی دلوں کی بیساکھی کی ضرورت پڑ رہی ہے اب وہاں بھی اپنے آپ کے کمزور ہو رہے ہیں تو نہ کیول یہ اپنے کور علاقوں میں یا تو کمزور ہیں یا بڑھنا بند ہو گیا ہے جہاں جہاں یہ اوروں کو سہارا دے کر ان کی سرکاریں بنواتے تھے وہاں بھی یہ کمزور ہونے لگے تو اب آپ یہ سمجھیں نا جیسے انگریزی میں کہا جاتا نا ملٹیپل آرگن فیلیر جب ہوتا ہے تو جس پارٹی میں ملٹیپل سٹیٹس میں آپ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگیں اور سنکیت ملنے لگیں کہ اب معاملہ گربڑ ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب آئی سی او کی طرف بی جے پی جا رہی ہے کہ یہ ایک دم چناؤ ہونے کے راشتی چناؤ ہونے کے ایک دم بعد بارہ تیرہ کے سیٹ کا آنا اور چار پانچ راجیوں سے آنا تو یہ بھی نہیں کسی ایک شطر سے آیا ہے اس بات کا سیدھا سیدھا سنکیت کر رہا ہے کہ جو گراف گرنے لگا ہے بی جے پی کا خاص کر نریندر موڈی کا جو شروع ہوا تھا ایک طریقے سے بہت تیجی سے گرنے کا قریباً چھے آٹھ مہینے سال بھر پہلے اور پوری طریقے سے نہیں گرہا تھا چناؤ تک اگر یہی مجھے پورا وشفاظ ہے کہ اگر یہی لوگ سبا کے چناؤ چھے آٹھ مہینے اور بات ہوئے ہوتے تو دو سو چالیس تو چھوڑی ہے ایک سو دس ایک سو بیس پر بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی ہوتی کیونکہ جب مومنٹم گرنے والا ہوتا ہے اور وہ ہی یہ دکھا رہا ہے اب سمجھ لیجیے اگر دس میں سے دو ہی جیتے ہیں تو صرف بیس پرسنٹ کا سکسیس ریٹ رہ گیا اور وہی پاس سو چالیس میں اگر آپ بیس پرسنٹ لے لیجے تو ایک سو بیس سیٹے آتی ہم مومنٹ سے تو بھارتی جنتہ پارٹی اب ایسی ستیتی پر آ گئی ہے کہ دھیرے دھیرے ڈاما ڈول ہونے لگی ہے اور ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں گے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ چھتروں میں جہاں یہ الائنس میں تھی پچھلے دو تیم چناؤں سے دیکھیں ایک تو کیا ہوا کہ جہاں یہ بھارتی جنتہ پارٹی پرمک پارٹی ہے اس کی اپنے موڈی کے الائنس کی وہاں وہ کمزور ہو گئی ہے اور انڈیا الائنس کے لوگ یا تو کڑی ٹک کر دے رہے ہیں یا دو چار راجیوں کو چھوڑ کے باقی کیا تھا کہ جہاں یہ ساتھوں کے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ لڑتے تھے وہاں یہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس کرتے تھے بیار کا بھی یہی حال تھا اور اب پہلی بار ایسا دکھ رہا ہے کہ اور راجیوں میں بھی ایک طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے ساتھی دلوں کی بیساکھی کی ضرورت پڑ رہی ہے اب وہاں بھی اپنے آپ کے کمزور ہو رہے ہیں تو نہ کیول یہ اپنے کور علاقوں میں یا تو کمزور ہیں یا بڑھنا بند ہو گیا ہے جہاں جہاں یہ اوروں کو سہارا دے کر ان کی سرکاریں بنواتے تھے وہاں بھی یہ کمزور ہونے لگے تو اب آپ یہ سمجھیں نا جیسے انگریزی میں کہا جاتا نا ملٹیپل آرگن فیلیر جب ہوتا ہے تو جس پارٹی میں ملٹیپل سٹیٹس میں آپ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگیں اور سنکیت ملنے لگیں کہ اب معاملہ گربڑ ہے تو آپ سمجھ لیجے کہ اب آئی سیو کی طرف بیجے پی جا رہی ہے